اللہ حل والا قوة اللہ باللہ اللہ لیلزیم اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ و احمان و وحیم اللہ قمد للہ رب العالمین والسلاة والسلام اللہ اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفی زنوبنا و طبیب نقوسنا مولانا مولا الکونین امام المشراقین والمغربین جد الحسن والغسین حبیب الالہ الولمین ابی لقاسم محمد و لا لبعطی طیبین الطاہرین المعصومین المسلومین اما بعد بسم اللہ و احمان و وحیم اللہم اجعلنی من الطوابین و اجعلنی من المتطہرین عزیزان اقرامی مہترم سامین اقرام روزے کے مسائل کو مکمل کر دینے کے بعد آج ہماری جو گفتگو ہوگی وہ طہارت اور نجاست کے سلسلے سے ہیں طہارت اور نجاست ایک اہم مسائل میں سے ہیں ایک اہم باب ہیں مسائل شرعیہ کے ابوابوں میں سے اس لیے کہ جتنا زیادہ انسان ہر اعتبار سے پاک و پاکیزہ ہوگا اسی اعتبار سے اس کی ہر چیز خالص اور اللہ کی قربت کا ذریعہ بنے گی جب ہم طہارت اور نجاست کے سلسلے سے گفتگو کرتے ہیں بات کرتے ہیں تو ذہن میں صرف اور صرف باتیں وضوح غصل اور تیمون کے سلسلے سے آتی ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں جہاں پر تعلق طہارت اور نجاست سے مطالب ہوا کرتے ہیں جسم کا پاک ہونا لباس کا پاک ہونا کھانے پینے کی چیزوں کا پاک ہونا جہاں رہتے ہیں وہ گھر کا پاک صاف ہونا ظاہر کا پاک ہونا باطن کا پاک ہونا قلب کا پاک ہونا روح کا پاک ہونا نقص کا پاک ہونا جو ہم جو ہمارا ذریعہ مارش ہے جس کے ذریعے سے ہم روزی کماتے ہیں رسک کماتے ہیں وہ ذریعہ اور وسائل کا پاک ہونا رسک حلال کا کمانا پاکیزہ رسک اور روزی کا حاصل کرنا یعنی یہ بہت سارے مسائل ہیں جہاں پر نجاست اور طہارت پاکیزگی اور ناپاکی کے مسائل آیا کرتے ہیں مشہور و معروف جو مسائل ہیں وضو غسل تیموں کے سلسلے سے میں ابھی ان کو نہیں پیش کر رہا ہوں میں ان طہارت کے مسائل کے سلسلے سے اور اس کی اہمیت کے سلسلے سے ایک بات اذکروں کہ طہارت اس قدر اہم مسئلہ ہے کہ قرآن کریم کے سلسلے سے بھی اللہ نے اشارت فرمایا لا یمت سہول اللہ المتحر اس کو کوئی مس نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جو پاک و پاکیزہ لوگ ہیں جو تاہیر لوگ ہیں وہی لوگ قرآن کریم کو مس کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کا کمال یہ ہے کہ حالت نجاست میں قرآن کے قریب نہ جایا جائے قرآن کو مس نہ کیا جائے یہ قرآن کریم کا کمال ہے اور ضائع سے باتیں جو لوگ قرآن کریم کو مس کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں ان کا تلاوت کرنا ان کا پڑھنا اس کو سمجھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہر اعتبار سے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھے ہیں تاکہ قرآن کریم کے قریب جا سکے خان کعبہ کی بات آئیتو خدا و اندالہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا تاہرہ بیٹی میرے گھر کو آپ پاک و پاکیزہ کریے لطائفین اول آکفین اور رکھے و سجد جو تواف کرنے والوں سے کے لیے رکو کرنے والوں کے لیے تکاف کرنے والوں کے لیے سجدہ کرنے والے قرآن کریم کی بھی طہارت کا مسئلہ ہوا خان کعبہ کی بھی طہارت کا مسئلہ ہوا اہل بیت کی طہارت کے لیے اللہ نے آیت تطہیر کا اعلان کیا ہے تو یہ اہمیت طہارت کے سلسلے سے مسائل ہیں عزیزان اگرامی اس چیز کو اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا طہارت کی سے قدر اہم ترید مسائل ہیں اور اس کا جاننا اور اس کا سمجھنا کتنا زیادہ ضروری اب مسئلہ یہ ہے کہ طہارت اور نجاست کا کوئی اصول ہوگا کوئی قانون ہوگا ایک کلی قانون یہ ہے طہارت کے سلسلے سے ہر وہ چیز پاک ہے جب تک اس کی نجاست کا علم نہ ہو جائے جب تک اس کی نجاست کا علم نہیں ہو جاتا ہے تب تک وہ چیز ہمارے لئے پاک و پاکیزہ ہے ہمارے لئے طیب و تعہید کچھ گروہ ہیں جو نجیس ہیں کچھ گروہ وہ ہیں کہ جنہیں نجیس نہیں شمار کیا گیا ہے کچھ قوم کو مثلا اہلِ کتاب ہیں اہلِ کتاب کو نجیس نہیں گردانہ گیا ہے یہودی ایسائی اور مجوسی یہ وہ افراد ہیں کہ جنہیں پاکیزہ گردانہ گیا ہے انہیں نجیس نہیں شمار کیا گیا ہے یہ تین لوگ ہیں یہودی نصارہ اور مجوسی یہ کب تک پاک ہیں جب تک کوئی آرزی نجاست کا علم نہ ہو جائے کی ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے اگر کسی آرزی نجاست کا علم ہو جائے گا تو پھر وہاں سے انسان کو کنارہ کشی اختیار کرنا ہو گا انسان کو علاہدہ ہونا ہو جب تک آرزی نجاست نہیں لگی ہے تو یہودی بھی پاک ہیں اہلِ کتاب عیسائی بھی پاک ہیں اور مجوسی بھی پاک ہیں قبل اس کے گئے میں مسائل کو اور آگے بڑھاؤں اتنا پہلے بتا دوں کہ یہ جو میں مسائل بیان کر رہا ہوں یاد اللہ سستانی مدد ذلہو آلی کے جدید فقی مسائل سے میں ان مسائلوں کو آپ لوگوں کے حدیث سمات کر رہا ہوں ان کی کتاب کے اندر یہ مسائل موجود ہے یہ تین کرو کے نجاست کا مسئلہ نہیں ہے جب تک ان کے ساتھ آرزی نجاست لگنا جائے اب مسئلہ یہ ہے کہ سکھ سکھ اہلِ کتاب نہیں ہے لہٰذا وہ پاکیزہ بھی نہیں ہے وہ پاک بھی نہیں ہے بودھ مذہب والے یہ لوگ بھی پاک و پاکیزہ سمار نہیں کیے جاتے گیروز شیف اور شیف تین ہیں یہودی ہیں نسارہ ہیں اور مجوسی ہیں کوئی بھی شیف دوسری شیف کو اس وقت تک نجیس نہیں کرتی جب تک کہ اس میں سے کوئی ایک شیف جو نجیس ہو وہ گیلی ہو جب تک اس کی نجاست پاکیزہ شیف کی طرف سرایت نہ کرے تب تک وہ چیز دوسروں کو نجیس نہیں کر سکتی اگر تو بھی دونوں چیزیں خوشک ہیں پاکیزہ ہیں لیکن اگر ان دونوں میں سے ایک ہے جو نجیس ہے یا گیلی ہے اور اس کا وہ دوسری کی طرف منتقل ہو جا رہی ہے کسی پاکیزہ شیف کی طرف سرایت کر جا رہی ہے تو وہ نجیس شیف جو گیلی تھی وہ پاکیزہ شیف جو خوشک تھی اسے وہ نجیس کر دے گی اگر ہمارا خوشک ہاتھ کسی خوشک نجیس چیز کے اوپر لگ جائے تو پھر ہمارا ہاتھ نجیس نہیں ہوگا کیوں اس لئے کہ ہمارا ہاتھ بھی خوشک ہے وہ شیف بھی نجیس خوشک ہے لیکن اگر اس میں سے کوئی بھی چیز گیلی ہو چاہے وہ ہاتھ یا وہ شیف جو نجیس ہے تو ایسی حالت میں نجاست منتقل ہو جاتی ہے کوئی بھی پانی جو لباس کے اوپر یا جسم کے اوپر گرے یا کوئی بھی ایسا مادہ بہنے والا جب تک اس کی نجاست کا علم نہیں ہوئے تب تک وہ شیف پاک مثال کے طور پر لباس اوپر کوئی چیز گر گئی پانی گر گیا کہیں سے جسم کے اوپر کہیں سے پانی گر گیا جب تک اس کی نجاست کا علم نہیں ہے لباس بھی پاک ہے اور انسان کا جسم بھی پاک ہے الکوہل الکوہل کے تمام اشیاء چاہے وہ لکڑی سے تیار کی گئی ہو یا کسی اور شہ سے تیار کی گئی ہو وہ پاکیزہ شبہ شمار کی گئی ہیں حتیٰ کہ وہ ادویات وہ دوائیں وہ پرفیومز جس میں الکوہل شامل کیا جاتا ہے الکوہل مکس ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو بلا تعمل انسان استعمال کر سکتا ہے وہ تمام چیزیں پاکیزہ ہیں نجیس شمار نہیں کی جائے گھر کا کارپیٹ یا فرش اگر نجیس ہو جائے تو اس کا پاک کرنا ضروری ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ گھر کا کارپیٹ اور فرش کو کیسے پاک کیا جائے اگر وہ چیز نجیس ہو جائے وہ فرش پاک نجیس ہو جائے فرش ہے یا کارپیٹ ہے تو اسے کیسے پاک کیا جائے اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں پر نجیس شہ گری ہے جہاں پر وہ نجیس چیز ہے وہاں پر کسی برطن سے لوٹے سے یا کسی پیالے سے اتنا زیادہ پانی گرایا جائے کہ وہ نجاست والا حصہ گھیرے میں آ جائے پانی کے پانی کے حلقے میں آ جائے اور اس کے بعد وہ پانی کو کسی کپڑے کے ذریعے سے یا دبا کر کے نچوڑ کر کے اس پانی کو نکالا جائے یا کسی برقی مشین یعنی الیکٹرونک مشین کے ذریعے سے اس کو سکھایا جائے اگر ایسا کیا جاتا ہے تو وہ فرش اور کارپیٹ پاک ہو جاتا ہے پانی کو اس نجیس جگہ پر ڈالنا ہوگا اور اس کے بعد اسے کپڑے کے ذریعے سے یا برقی مشین کے ذریعے سے نچوڑا جائے گا اس کو سکھایا جائے گا تو وہاں پر وہ چیز پاک ہو جائے کیوں چاہے وہ کارپیٹ ہوگی یا فرش ہوگا ہاں احتیاط کی بنیاد پر یہ بتا دینا ضروری ہے کہ جو پانی نکالا جا رہا ہے دبا کر کے یا کپڑے کے ذریعے سے نچوڑ کر کے نکالا جا رہا ہے وہ پانی نجیس شمار ہوگا عزیزانِ گرامی یہ وہ نجاست اور طہارت کے مسائل ہیں کہ جن کے اوپر انسان کو کچھ مسائل اس میں مبتلا پہ ہیں خاص ہو سے یہ فرش وغیرہ جو گھر میں نجیس ہو جاتا ہے تو اس کو کیسے پاک کیا جائے یک سورو بشتہ ذائع میں سوال آتا تھا یا پھر انسان شبو شبہ میں پڑ جاتا ہے پتہ نہیں یہ چیز پاک ہے یا نجیس ہے انسان کوئی فیصلہ نہیں لے پاتا تو اس کے لئے کلی قانون یہ ہے کہ ہر وہ چیز پاک ہے کہ جب تک اس کی نجاست کا علم نہ ہو جائے انسان ان تمام چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے یہ جو ہمارے مسائل تھے وہ نجاست اور طہارت کے سلسلے سے گفتگو ہو رہی تھی آج ہماری گفتگو قرآن کریم کے سلسلے سے قرآنی پیغام کے سلسلے سے جس رہا مبارکہ کی تلاوت کرنا ہے اس کے اندر یہ سورہ آل عمران کی آئی مبارکہ ہے اور چوتھے پارے کی آئی مبارکہ اس کے اندر خدا بند عالم پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج کے سلسلے سے گفتگو کر رہا ہے اور اس کے بعد خدا بند عالم ایک اصول بتا رہا ہے کہ انسان کبھی بھی کوئی اہم کام کرے تو انسان کو فورد اپنے سے فیصلہ نہیں لے لینا چاہیے بلکہ انسان کو چاہیے کہ انسان مشورہ کر لے آپس میں صلاح اور مشورہ کر کے اگر انسان کام کو انجام دیتا ہے تو اس کام کے اندر ایک عقل کے ساتھ کئی عقلیں شامل ہو جاتی ہیں اور انسان کسی خاص نتیجے پہ پہنچ سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِمَا رَحْمَتِمْ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَزًّا غَلِيزَ الْقَلِبِ لَنْفَزُّ مِنْ حَوْلِكْ فَافُعَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَائِزَ عَظَمْتَ فَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَقِّلِينَ ارشاد رب العزت ہو رہا اور اگر تم ویسے ہی اے میرے پیغمبر اے میرے رسول خدا ہی کی رحمت کے سبب سے تم نے ان سے نرمی برتی اور اگر تم سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو وہ تمہارے پاس سے جدہ ہو جاتے متفرق ہو جاتے پس اب تم بھی ان سے درگزر کرو اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرو اور ان سے معاملات میں مشورہ کر لیا کرو اور جب تم کسی باہت کا پختہ ارادہ کر لو تو اس وقت اللہ پر بھروسہ کرو یقیناً اللہ بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے عزیز آنِ گرامی یہ سورِ آلِ عمران کی آئی مبارکہ ہے کہ جس کا اندرہ خدا و اندرہ علم نے پیغمبر کو پیغمبر کے مزاج کے سلسلے سے اور پیغمبر کو مشورہ کرنے کے سلسلے سے حکم دیا در حقیقت پیغمبر تو اخلاق کے عظیم درجے پر پہلے سے فائز ہے اللہ نے قرآن میں ہی کہا ہے کہ میرے پیغمبر آپ اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہیں اس کے بعد بھی خدا و اندرہ علم کہہ رہا ہے میرے پیغمبر آپ اگر سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ متفارق ہو جاتے سخت دل ہوتے تو لوگ متفارق ہو جاتے یعنی ایک تبلیغ کا اصول ہے اللہ پیغمبر کے ذریعے سے ہم لوگوں کو امتِ محمدی کو ایک اصول دے رہا جب کبھی بھی کسی کو راہِ راست پر لانا ہو جب کسی کو سراتِ مستقیم کی دعوت دینا ہو تو اپنا لہجہ نرم رکھنا دل کو نرم رکھنا سخت لہجہ اور سخت مزاج اگر انسان ہوتا ہے تو لوگ اس کے قریب نہیں آتے لوگ اس سے دور دور رہنا پسند کرتے ہیں اور کبھی بھی انسان یہ ایک اقلی مسئلہ بھی ہے کبھی بھی انسان اپنے میسج کو اپنے پیغام کو اپنے میشن کو اس وقت تک لوگوں تک پہنچا ہی نہیں سکتا جب تک لوگ اس سے قریب نہ ہوں جب تک لوگ اس کے قریب آ کر کے بیٹھے نہیں اس کی نشست میں نہ آئیں اس کی محفیل میں نہ آئیں اس کی مجلس میں نہ آئیں جب لوگ آتے ہیں میسج سنتے ہیں پیغامات سنتے ہیں جب ان کی شیری بیانی کو سنتے ہیں تب جا کر کے لوگ ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں اور وہی لہجہ ان کے قلب میں اترتا ہے تو ممکن ہے کہ شاید سامنے والا سرات مستقیم پر آ جائے شاید سامنے والا راہی راست پر آ جائے یہ ہے مسئلہ ہدایت کے سلسلے سے کہ ہدایت کا ایک اصول بتایا گیا ہدایت کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ تم اس انداز سے کلام کرو اس انداز سے گفتگو کیا کرو اس انداز سے اپنے قلب میں غصعت رکھو کہ لوگ تم سے جدہ ہونا پسند نہ کریں بلکہ تمہارے قریب بیٹھنا پسند کریں تم سے علاہدہ ہونا پسند نہ کریں تم سے جدہ ہونا پسند نہ کریں بلکہ تمہاری قربت کو وہ عزیز رکھیں تمہاری قربت کو وہ پسند رکھیں تمہاری قربت سے وہ محبت کریں ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا ایک پیغام تو یہ ہو گیا لوگوں کی طرف دعوت دینے کے لیے لوگوں کے راہ راست پر لانے کے لیے کہ انسان کا مزاج قرآنی آیت کے مطابق کیسا ہونا چاہیے یہ اللہ نے پیغمبر سے کہا ہے لیکن در حقیقت یہ تمام مبلغین کے لیے یہ بات ہے تمام مبلغین کے لیے یہ بات ہے کہ جو بھی لوگوں کو راہ راست پر لانا چاہتا ہے اس کا لہجہ شیری ہونا چاہیے سخت دل نہیں ہونا چاہیے سخت مزاج نہیں ہونا چاہیے اچھے انداز سے کلام کرو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ اب آپ ان لوگوں کو دربزر کر دیجئے ان لوگوں کے حق میں مغفرت کی دعا کریے اب آپ ان لوگوں سے بھی مشورہ لیا کریں مشورہ کبھی ایک اصول ہے عزیزانِ قرآنی مشورہ اللہ کے رسول کو ضرورت نہیں ہے اللہ کے رسول کو مشورہ کی ضرورت نہیں ہے یہ جو اللہ حکم دے رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے دل میں نیت کیا ہے جب مشورہ لوگے تبو اجاگر ہوگا تب وہ چیز ظاہر ہوگی جب تک پیغمبر سامنے والے سے مشورہ نہیں مانگیں گے معلوم بھی نہیں پڑے گا کہ دل میں وہ کیا چھپا کے بیٹھا ہے اس کا ارادہ کیا ہے وہ کہنا کیا چاہتا ہے وہ پیغمبر کے ساتھ ہے یا نہیں ہے وہ پیغمبر کے مشن کا حصہ بننا چاہتا یا نہیں بننا چاہتا یہ پیغمبر کو مشورہ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مشورہ لے کر کے سامنے والے کی نیت کو جاننا ہے سامنے والے کے ارادے کو جاننا ہے جب مسئلہ عام لوگوں کہتا ہے عوام کہتا ہے تو عوام کے مشورے کے سلسلے سے مولا متقیان حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام نے ارشاد یہ فرمایا ہے کہ جب بھی تم کوئی کام کرو تو فورا نہیں فیصلہ نہ لے لو بلکہ تم اپنے اس کام میں لوگوں سے مشورہ لو تمہارا مشورہ لینا اس کام میں لوگوں کی عقلیں شامل ہو جائیں گے اب تم ایک صحیح نتیجے پر پہنچ سکتے ہو ہر مہم میں ہر اہم ترین کام میں عقل کا تقاضہ یہی ہے کہ انسان کو چاہیے کی مشورہ کرے اب ایک امہ اور اہم مسئلہ یہ ہے مشورے کے سلسلے سے مشورہ لے تو کس سے لے مشورہ لے بھی تو کس سے لے دیکھئے یہ ایک اقلاقی گفتگو کر رہا ہوں آیتی کے زیل میں معصوم کے اقوال کے زیل میں گفتگو کر رہا ہوں مشورہ کریں بھی تو کس سے کریں اس لیے کی صاف قلب تو بہت کم ملتا ہے صاف قلب پاکیزہ قلب تو بہت کم نظر آتا ہے ہر ایک ہے جو دوسروں کے حسد میں جلا جا رہا ہے حسد کی آگ سینوں میں بھڑک رہی ہے مشورہ کریں تو کس سے کریں اس لیے کی اگر حاسدین سے مشورہ کیا ہے تو ممکن ہے کہ بنتا ہوا کام بھی بگڑ جائے ضائع سی بات ہے جو حسد کر رہا ہے وہ ہمیں صحیح مشورہ تو نہیں دینے والا صحیح راستہ تو نہیں بتانے والا تو اب مشورہ کرا بھی جائے تو کس سے کیا جائے دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم غیر معصوم ہیں سامنے والے کے قلب کے ارادے کم جانتے نہیں کہ وہ ہمارے بارے میں سوچتا کیا ہے اس کی ہمارے بارے میں ارادہ کیا ہے وہ ہمارے بارے میں کس طرح کا مزاج رکھتا ہے ہم جانتے نہیں ہمیں معلوم نہیں تو اب مشورہ کریں تو کیسے کریں کس سے کریں بران کہہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی کام ہو تو مشورہ کر لو مشورہ کریں تو کس سے کریں اس چیز کی طرف امام جعفر صعیق علیہ السلام نے رہنمائی فرمائی امام صعیق علیہ السلام فرمارا ہے کہ جب بھی تمہیں کسی سے مشورہ کرنا ہو تو ہمیشہ اسی کو اپنا مشیر بناو جو خوف خدا رکھتا ہو جو خوف پروردگار رکھتا ہو جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا اگر اس سے تم مشورہ لوگے تو تمہیں وہ صحیح مشورہ دے گا تمہاری وہ صحیح ہدایت کرے گا وہ تمہیں صحیح رہنمائی کرے گا کیوں؟ اس لئے کہ اس کے دل میں خوف خدا ہے اللہ کا ڈر ہے عزیزانِ گرامی ہر انسان بددیانتی کر سکتا ہے ہر انسان خلط مشورہ دے سکتا ہے لیکن جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے لئے بھی اچھا سوچتا ہے سامنے والے کے لئے بھی بھلا سوچتا ہے سامنے والا جب مشورہ مانگتا ہے تو وہ مشورہ بھی صحیح دیتا ہے عزیزانِ گرامی ماہِ مبارکِ رمضان میں ہم سب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ خداوندِ عالم ہم سب کو قرآنی آیات پر عمل کرنے کی توفیقات عطا فرمائے ہمارے قلوب کو پاک و پاکیزہ بنا دے میرے معبود جتنے معرومین ہیں ان سب کو جوارِ معصومین میں جگہ عطا فرمائے میرے معبود جتنے بیمار ہیں خاص طور سے یہ وبائی مرض ہے میرے معبود ان تمام وبائی مرضوں میں جو لوگ مبتر ہیں سب کو شفاہ کلی اور صحیح کامل عطا فرمائے میرے معبود جتنے واسطہ ہے محمد و علی محمد کا ہم سب کی دینی اور دنیاوی حاجتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے ہم سب کو حج بیت اللہ اور تمام عطبات علیہ کی زیادت نصیب فرمائے ہم سب ہم سب کی اولادوں کو دامن قرآن دامن اہل بیت ولاد اہل بیت سے متمسک رکھ تمام مومنین اور مومنات تمام محبان اہل بیت کو طول عمر عطا فرمائے ہمارے سروں پر المعلام در دکرم کا چاہیے دائم اور قائم رکھ جنب دل بقی کے روزوں کی تعمیرات کے اصباب محیہ فرمائے امام زمان علیہ السلام کے زور میں تعجیل فرمائے ہم سب کن کی آوان و انسان میں شمار فرمائے اللہم تقبل منا انا کنت سم لریم بحق محمد و علیہ الطاہ